پیجل ہے آپ نے پانچ سال پہلے دلی کی جنتہ کو آسوست کیا تھا اور بیدھان سبھا میں اچھے راستی اور انتراستی اسطر کے سکول کھولنے کے لے اسکول نہیں کھول پائے پاڑ سالہ نہیں کھول پائے لیکن محلے محلے میں مدسالہیں جرور آپ نے کھلوا دی ہیں بھائیو بینو یہاں سے بہت سارے لوگ اتر پردیس میں گازی آباد سے لے کر کے ہری دوار تک کاوڑ یاترہ میں جاتے ہوں گے اور کاوڑ یاترہ میں جواب جاتے ہیں تو کاوڑ یاترہ میں میں اس بات کو اس لئے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ گنگا جی کے لئے پہلے گنگا جی کا پانی اسنان کرنے کی بات تو دور آچمن کرنے کی بات تو دور اسنان کرنے لائق بھی اتر ویس کے اندر نہیں تھا لیکن آج جہاں ہم نے کھاڑ یاترہوں کی سمسیہ کا سمادھان کیا ہم سے پہلے کانگریز سپا بسپا کی سرکاریں یوپی میں تھی وہ کاوڑ یاترہوں کے یاترہ پہ روگ لگا دی تھی ڈی جے کو پرتیبند کر دی تھی سنگ گھڑیال بجانہ انہوں نے روگ دیا تھا ہماری سرکار آئی اور میں نے آنے کے تطکال بات کہا میں نے کہا ڈی جے پہ پرتیبند نہیں ہوگا گھنٹے پہ پرتیبند نہیں ہوگا گھڑیال پہ کوئی پرتیبند نہیں ہوگا بلکہ ہر کاوڑ یاترہ کی جگہ جگہ سوگت ہونی چاہیے اور ہیلیکاپٹر سے بھی ہم نے کاوڑ یاترہوں پر پسپ ورسا کرنے کا کارے کیا تھا آج اگر گنگا جی میں سنان کرنے اور گنگا کا جل آچمن کرنے لائک اترہ پردیس کے اندر گنگا جی میں ہوا ہے تو بھائیو بینوں اس لیے کیونکہ دیس کے پردھان منتری موڈی جی ہیں اور اترہ پردیس میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے دونوں سرکاروں میں سمن ہوئے کا پیڑام تھا کہ نمامی گنگے پریوجنا کے پیڑام ایک ایک کر کے ہم لہاتے گئے اور آج جب پریاغ راج میں بکتورس کمب کا ایوجن ہوا تھا تو کاوڑ یاترہ میں میں اس بات کو اس لیے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ گنگا جی کے لیے پہلے گنگا جی کا پانی اسنان کرنے کی بات تو دور آچمن کرنے کی بات تو دور اسنان کرنے لائق بھی اتر ویس کے اندر نہیں تھا لیکن آج جہاں ہم نے کاوڑ یاترہوں کی سمسٹیا کا سمادھان کیا ہم سے پہلے کانگریز سپا بسپا کی سرکاریں یو پی میں تھی وہ کاوڑ یاترہوں پہ یاترہ پہ روگ لگا دی تھی ڈی جے کو پرتیبند کر دی تھی سنگ گھڑیال بجانہ انہوں نے روگ دیا تھا ہماری سرکار آئی اور میں نے آنے کے ستکال بات کہا میں نے کہا ڈی جے پہ پرتیبند نہیں ہوگا گھنٹے پہ پرتیبند نہیں ہوگا گھڑیال پہ کوئی پرتیبند نہیں ہوگا بلکہ ہر کاوڑ یاترہ کی جگہ جگہ سوٹت ہونی چاہیے اور ہیلیکاپٹر سے بھی ہم نے کاوڑ یاترہوں پہ پسپ ورسا کرنے کا کارے کیا تھا آج اگر گنگا جی میں سنان کرنے اور گنگا کا جل آچمن کرنے لائک اتفردیس کے اندر گنگا جی میں ہوا ہے تو بھائیوں بہنوں اس لیے کیونکہ دیس کے پردھان منتری موڈی جی ہیں اور اتفردیس میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے دونوں سرکاروں میں سمنوے کا پیڑام تھا کہ نمامی گنگے پریوجنا کے پیڑام ایک ایک کر کے ہم لہاتے گئے اور آج جب پریاغ راج میں بکتورس کمب کا ایوجن ہوا تھا تو بھائیوں بہنوں پریاغ راج کمب میں پچیس کروڑ سردھالو اسنان کرتے ہیں ورطمان میں پریاغ راج میں ماز میلا چلنا ہے اور میں سویم بسند پنچمی کے دن پریاغ راج گیا تھا گنگا جی میں سنان بھی کیا اور گنگا جل کا آچمن بھی کیا ہم نے گنگا کو نرمل بنایا ہے لیکن کجڑیواز جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پانچ ورس کے دوران یمنا جی کے لئے کیا کیا آپ نے پانچ ورس پہلے کہا تھا کہ ہر گھر دلی میں آروں کا پانی پہنچائیں گے آروں کا پانی تو نہیں پہنچا پائے دلی کے پانی کو اور بھی جہریلا بنا دیے اور جہریلا بنا کر کے سویم تو خانستے ہی تھے دلی واسیوں کو بھی خانس نکلے مجبور کر دیے بھائیو بینو یہ کیسی رازنیتی جو دیس کی قیمت پر ہو رہی ہو یہ کیسی رازنیتی ہے جو دیس کی قیمت پر ہو رہی ہو یہ سائن باگ کا جام یہ نظائم الدین کا دھرنا یہ بھائیو بینو دیس کے اتنے نہیں ہیں کل دیس کے سشتی پرانان منطری جی نے ایک ہی بات کہی کہ محض سنجوگ نہیں یہ ایک پریوگ ہے دیس کے واتاورن کو دوسط کرنے کے لئے دیس کے سہارت کو بگاڑنے کے لئے دیس کی خلاف ایک ساجیس کا حصہ ہے اور یہ ساجیس اچانک نہیں ہے سرمان کیجڑیوال جی کو اس بات کی چڑھے کہ پانچ سال میں مہدی جی نے تو کر کے دکھا دیا لیکن ان کی سرکار کچھ نہیں کر پائے سوائے ہر مددے پر دھرنے کے لئے مکھے منطری بننے کے بعد آپ نیڑنے لیں گے یا دھرنا دیں گے لیکن ہر ماملے میں دھرنا دینا کبھی ریل بھون پر اور کبھی یہاں کے اپراجی پال کے گھر پر اور وہاں دھرنا دے کر کے سارا کام کا سٹھپ کر دینا ایک سمیدھانی پت پر بیٹھے ہوئے بیفتی کے آیا آچان اپینت گیر جمیدار ہے اور ان کا بھروسہ کیا ان کے سب سے پرمک وکیل تھے سورگے رام جیت ملانی ان کو بھی نہیں بکسا جب دلی کی جنتہ کو انہوں نے نہیں بکسا سورگے رام جیت ملانی جی کو نہیں بکسا تو ان سے بڑا گیر بھروسے مند بھی کوئی نہیں ایک گیر بھروسے مند گیر جمیدار جکتی جب دلی کی کرسی پر بیٹھے کا تو سڑکیں اسی پرکار سے ٹوٹی ہوں گی پانچ سالہ کی بجائے مدسالہیں کھلتی بھی دکھائی دیں گی اس پرکار کا دیکھتی جب کسی مہتو پھن پچ پر بیٹھے گا تو ابیوستہ اور عراجت تاکہ ہی واتاون دکھائی دے گا اور آس دلی کے اندر راستی رازدھانی کے اندر یہی عراجت واتاون دکھائی دے رہا ہے مجھے آسکرے ہوتا ہے موڈی جی نے پانچ ورس میں دو کروڑ گریبوں کو مکان دیئے چار کروڑ گریبوں کو بددت کے نسلک کنیکشن دیئے ایک چار کروڑ گریبوں کو بددت کنیکشن دینے کا مطلب وہاں تک بددتی کن پہنچانے کا کارے کیا آٹھ کروڑ گریبوں کو رسوئی گیس کے نسلک کنیکشن دیئے دس کروڑ گریبوں کے لیے ایک ایک سوچالے بنوائے بارہ کروڑ کسانوں کو پردھان منطری کسان سمان ندی کا لاب دیا پندرہ کروڑ یواؤں کو پردھان منطری مدرہ یوزنہ سٹینڈ اپ کی یوزنہ سٹارٹ اپ کی یوزنہ میکن انڈیا کی یوزنہ کے ساتھ جوڑ کر کے سو روزگار اور روزگار کا سوارتھک سوبلنبن کی اور اکرسر کیا چھالیس کروڑ گریب پریواروں کے بینک میں کھاپے کھلوانے کا کارے کیا اور بھائیو بینو پچاس کروڑ گریب پریواروں کو پرتیور سے پانچ لاکھ روپے سواستی بیمہ کا قبر دے کر کے کہیں بھی دیس کے اندر جائیں پانچ لاکھ روپے کا سواستی بیمہ ان کے ساتھ ہوگا اپنی 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 ا اگلے دن ہی جب میں نے ان کی ساری پول پٹی جنتا کے سامنے رکھنا پرارم کیا تو اس شنائیوں کے پاس گئے کہا کہ یوگی پر پردپ پرتیبند لگاؤ اور پرتیبند نہیں لگائیں تو صرف دھرنا دنگے یعنی وہی کام تھی پرانا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دھرنے پر بیٹھ گئے تو تب تو دلی کی جنتا ہی ان کو سویم اٹھوا دے گی اور بعد میں جب ان کو یہ بھی نہیں لگا تو جب یہ ایکسپوز ہونے لگ گئے ان کے چہرے پر لگا ہوا یہ پردہ جس پردے کی آڑ میں یہ بھارت بیرودی اور سماج بیرودی قدویدیوں کو پرتیقس اور پرتیقس سمرتن دے رہے تھے کہیں سائن باگ میں بریانی کھلا رہے تھے اور کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کا بیرود کر رہے تھے تو بھائیوں بہنوں جب یہ مددے اٹھائے گئے تو اس کے بعد انہوں نے منچ سے گانا شروع کر دیا ہونمان چالیسہ کا پاتھ پریورتن دکھانا جو بیکٹی کل تک سائن باگ چلاتا تھا آج آپ کی طاقت نے اس کو بجرنگ بلی کی ہونمان چالیسہ کا پاتھ کرنے کی عادت ڈال دی ہے یہی ہے بھگوان رام کی طاقت اور یہی ہے بجرنگ بلی کی طاقت بجرنگ بلی کا نام لینے پر پسلی بار چناؤ یوگ نے مجھے پرتیبندت کر دیا تھا لیکن بھائیوں بہنوں آج ووٹ کے لئے یہ لوگ جو کل تک ایوگ دیا میں رام جنبھومی کے مجھے کو لے کر کے ہندو سماج کو کوشتے تھے اور سپریم کورٹ میں ارچی لگاتے تھے کہ رام جنبھومی کے معاملے کا سمادھان نہیں ہونا چاہیے دے ٹو دے کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے آج وے لوگ بھی منچوں پر آ کر کے ہنمان چالیسہ کا پاتھ کر رہے ہیں اور میں بھی ساز کروں گا کہ اروند کے جنیوال جی کے ساتھ بھی او بی سی بھی ایک دن ہنمان چالیسہ کا پاتھ جرور کریں گے بھائیوں بہنوں پہلے پانچ سال موڈی جی کے لوگ کلیان کے لئے گریب کلیان کے لئے یہ ماں گنگا ہمارے اتراکھن سے نکلتی ہے اور یمنا جی بھی اتراکھن سے نکلتی ہے گنگا جی اتراکھن کے اندر ایک ہزار پچیس کلیویٹر سہ کرتی ہے یمنا جی بھی یمنا جی سے نکل کر کے دلی ہوتے ہوئے پریاغ راج میں گنگا جی میں مل جاتی ہے بھائیوں بہنوں کہ جڑیوال جی کو آپ بھی بولیے کہ اتراکھن کے مکھے منتری گنگا جی میں پریاغ راج میں اور کانپور میں گنگا میں سنان بھی کر سکتے ہیں گنگا جل کا آجمن بھی کر سکتے ہیں آخر یہ بھی تو دلی میں یمنا جی میں سنان کر کے اور یمنا جی میں ڈپکی لگا کر کے راجمن کر کے دکھائیں تو ان کی واسطوکتہ جنتا کے سامنے کھل جائے گی یہ جھوٹ بول کر کے کب تک دلی کی جنتا کے آنکھوں میں پردہ ڈالنے کا ایک کام کریں گے اور اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں بہنوں یہ سائن باگ تو ایک بہانہ ہے اصلی نسانہ تو ان کا اس بات کو لے کر کے ہے کہ ورسوں سے دبے وے ماملے جس کی آڑ نئے ووٹ بینگ تلاستے تھے دیس کے اندر خطووں کی راجنیتی کرتے تھے ان سب سے آخر کیسے انہوں نے دیس کو پردان منتری مودیج کے نترکتوں میں کیسے سمادان ہو رہا ہے کبھی دھارہ تین سو ستر کا سمادان ہوتا ہے کبھی دیس کے اندر تین طلاقی کو پرتھا کو سبیو کے لئے سماد کیا جاتا ہے اور بھائیوں بینوں کبھی دیس کے اندر پانسو ورسوں سے لٹکے ہوئے مریادہ پرسوتم بھکمان سری رام کے مندر کے نشنمان کا مارگ پرسست ہوتا ہے ان کی چڑ تو اس بات کو لے کر کے ہے کہ مودی جی نے چناؤں کے دوران جو بات کہی تھی ایک ایک کے سب کا سمادان ہو رہا ہے اور اگر ان سبھی سمجھ چاہوں کا سمادان ہو جائے گا تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گے سب بے روزگار ہو جائیں گے اس لئے اپنے روزگار کو بڑھانے کے لئے جگہ جگہ ناگرکتہ کانون کے نام پر دھرنا پردرشن کر کے دیس کے اندر ویدویس اور سہارد کو بگاڑنے کی ایک کچھت منصہ کے ساتھ انہوں نے اس پرکار کے کارکرم پرارمب کیے ہیں پوری دلی جام ہے لوگ پریسان ہیں لیکن ان کے چہرے پر کوئی سکن نہیں کیونکہ دلی کی جنتہ کے پرتین کے منھ میں کوئی سانبوتی نہیں یہ جتنی سانبوتی سائنباغ اور نظام الدین کے دھرنے کے پرتین عام آدمی پارٹی اور کانگریس کی ہے اگر بھائیوں بینوں ان کے منھ میں دلی کی جنتہ کے پرتین سانبوتی ہوتی دلی کے اندر اچھی شڑکیں دیتے بے جل کی بھی وستہ دیتے اچھے چکس سالے کھلواتے دلی کی جنتہ کو راستی رازدانی کے انروپ سڑھائیں اپلپ کراتے لیکن ان کی چنتہ دلی کی جنتہ نہیں ان کی چنتہ تو کچھ اور ہی ہے اور میں ایک بات سمجھ نہیں پا رہا تھا جب پردان منتری موڈی جی نے کشمیرے دھارہ تین سو ستر اٹوائی تو دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے میں تین لوگوں نے دیروت کیا تھا دو بھارت کے تھے ایک پاکستان کا بھارت میں راحل گاندی اور اربند کے جنیوال اور پاکستان کے اندر عمران خان بھائیو بینوں میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر عمران خان کے سور میں سور یہ بھارت کے دو نمونے کیوں ملا رہے ہیں اور آج میری سمجھ میں آیا جس دن میں دلی آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ پاکستان سرکار کے ایک منتری نے وہاں سے بیان جاری کیا ہے کہ دلی کے اندر بھارتی جنتا پارٹی جیتنے نہ پائے یعنی پاکستان کے منتری ان کے پرتیسان بھوتی بیکت کرتے ہیں اور راہول گاندھی اور اربند کے جڑیوال ساہین باگ کے پرتیسان بھوتی بیکت کرتے ہیں اتار دوڑے ہیں نا ایک دوسرے کے پاس اور اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کیا پاکستان بھارت کا سمرسک ہو گیا کیا کیا پاکستان بھارت کے ہت کی بات کرے گا کیا کیا پاکستان بھارت کے سکھ اور سمریدی کی کامنا کرے گا کیا کبھی کیا پاکستان کو بھارت کی چنتا ہے کیا بھارت کی سرکسہ بھارت کی سمریدی کی چنتا ہے پاکستان کو تو پھر پاکستان کے منتری ڈلی کے چناؤں میں اس نے روچی کیوں لے رہے ہیں کوئی سمجھے کوئی سمجھ نہ آیا ڈال میں کچھ کالا ہے نا سمجھ گئے بھائیو بینو ہم ڈلی کے چناؤں کو کیون تین مدوں پر لے کے آئے ہیں ایک بکاس دوسرا سساسن اور تیسرا راست بات آپ کو تینوں مدے اچھے لگتے ہیں بکاس آپ پسند کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ادر سے بکاس آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے سساسن آپ کو چاہیے ڈلی کے اندر یہاں تک میری آواز جا رہی ہے دونوں حضرہ کر کے بولیں گے دونوں حضرہ کر کے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اور اور بھارت ماتا کی جائے اس سنکلپ کے ساتھ کہ بھارتی جنتا پارٹی کا چنوچن کمل کا نسان اتنی بڑی سنکھیا میں آپ لوگ آئے ہیں اگر ہر مدداتا دس دس نئے مدداتاں کو مددان کیندر پر لے دا کر کے کمل چنوچن پر ووڈ ڈلوا دے گا اس سنکلپ پورا ہوگا اور اس سنکلپ کے ساتھ میں آپ سب سے سی رویندر سنگھ نے کی اور سری ابھے برما کے پکس میں کمل چنوچن پر بھاری مددان کے پیل کرتے ہوئے بانی کو دیتا ہوں بیرام جائے سری رام